ٹھئے سٹوڈنٹس آج ہم سمجھیں گے کیا کنسپٹ ہے Quadratic Equian in one variable with rational coefficients کا ٹھیک ہے سٹارٹ کرتے ہیں ایک ایک زیمپل سے دیکھیں ہمارے پاس جو polynomial Equian جیسے آپ جانتے ہیں یہ 2x² ٹھیک ہے پلس 5x پلس 7 ایکول ٹو 0 اگر میں یہ ایک Equian لکھ رہا ہوں اب ہم نے اس میں یہ بات چیک کی کہ اس میں جو highest exponent ہے variable x کی وہ 5 ہے ٹھیک ہے اب اس power 2 ہونے کی وجہ سے یا اس کی degree second ہونے کی وجہ سے ہم کہیں گے کہ یہ Equian جو ہے ہمارے پاس Quadratic Equian ہے ٹھیک تو اسی کنسپٹ کو اب ہم ایک سٹینڈرڈ فارم میں ایک جنرل فارم میں لکھتے ہیں تاکہ ہم اس کو overall apply کر سکیں ہمیسا سے کہیں گے کہ ایسی Equian جس میں x² کا coefficient a ہو ٹھیک ہے x جو ہمارے پاس term ہے اس کا coefficient b ہو اور جو constant term ہے وہ ہمارے پاس c ہو تو ایسی Equian کو ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہے جی polynomial اس کو ہم کہیں گے quadratic Equian ہے تو بیسیکلی اس میں x کی جو power x variable کی وہ 2 ہے اس وجہ سے ساتھ ہی ہم نے جو اس سے بات سمجھی وہ یہ کہ coefficient of x² جو کہ ایک ریشنل نمبر ہے یہ 0 کے ایک پل نہیں ہو سکتا اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اگر suppose یہاں پر ہم ایک ہی جگہ 0 پٹ کر لیتے ہیں تو یہ یہاں پر x² کی موجودگی یعنی یہاں پر indicate ہوگی کہ x² نہیں ہے اور یہ جو Equian ہے پھر ایک linear Equian in one variable کی shape میں convert ہو جائے گی ٹھیک ہے اس لیے x² کا coefficient 0 نہیں ہوگا اب اس کی value جو ہے وہ ایک positive ریشنل نمبر یا ایک negative ریشنل نمبر ہو سکتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے اگر ہم further اس کو سمجھیں یعنی یہاں پر ایک اور میں example سے آپ کو سمجھاتا ہوں فرس کریں کہ ہمارے پاس جو Equian وہ اس shape میں ہے 2 times x² plus 5x equal to 0 اور آپ سے کہا جاتا ہے پوچھا جاتا ہے کیا یہ quadratic Equian ہے تو سب سے پہلے آپ نے کیا دیکھنا ہے x variable کی highest exponent جو کہ 2 ہے جس کی base پہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ second degree polynomial Equian ہے اور یہ quadratic Equian ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ نے جو بات observe کی جو آپ کے observation میں آئی وہ یہ آئی کہ اس میں جو missing term تھی اگر ہم اس کو standard form سے resemble کریں تو ہم نے دیکھا کہ اس میں جو missing term ہے وہ c ہے جو اس میں نہیں لکھی بھی ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کے پاس quadratic Equian میں c جو کہ constant term اگر zero ہو جائے یا کوئی positive number ratio number آجے یا negative ratio number آجے تب بھی Equian پہ کوئی effect نہیں پڑتا وہ second degree Equian ہی رہتی ہے ایک ایک quadratic Equian ٹھیک ہے plus 10 لکھاؤ ٹھیک ہے equal to zero اب آپ سے پوچھا جاتا کیا یہ quadratic Equian ہے تو آپ سب سے پہلے کیا چیک کریں اس میں x variable جو شامل ہے اس کی highest exponent جو کہ 2 ہے جس کی base پہ کہیں کہ یہ second degree polynomial Equian ہے اور اس وجہ سے یہ quadratic equian بھی ہے ہمارے پاس bx ہے یہ missing term ہے اور اس کی missing ہونے کی وجہ ہے وہ یہ کہ coefficient of x جو ہے 0 ہے اب یہاں سے ہم quen کیا ہوتی ہے اور کیا اس کا concept ہے اور فردر ہم نے یہ دیکھا کہ اگر اس میں variable ہم change بھی کر دیں x کی جگہ y لگ دیا جائے z لگ دیا جائے تو اس سے کوئی effect نہیں پڑتا basic definition ہے یا اس کا concept تبو ہم نے آج سمجھا موسیقی